یہاں پر آپ کو اہم خبر کی حوالی سے آگاہ کریں لاہور ہائی کورٹ عمران خان اس طرح کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں آپ کو اس طرح آگاہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان اس طرح کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اس سے قبل بھی آپ کو آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں عمران خان موجود ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ آج جو اس تاریخ خان سے تاریخ خان اپڈیٹ کیجئے گا انجی لاور ہائیوٹ کے جسٹس تارسلین کی ادارت نے امیلان خان کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں انہوں نے پانچ مقدمات میں اپنی فاتحی زمانت دائر کی ہے اور پانچ درخواستوں پر جو دفتر کے بسرار آفیس ہیں انہوں نے اطراز آیت کیا تھا کہ آیا کیا اس سے قبل کیونکہ ان سے فاتحی زمانتیں دی جا چکی ہیں تو کیا دوبارہ دی جا سکتی ہیں نہیں تو یہ اطرازی درخواستیں کہ بطور اطرازی درخواست سماد کچھ دیر میں ہوگی اور کیونکہ ان کے خلاف پانچ مقدمات جو اسلام آباد میں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اب سماد جو ہے وہ ہوگی اس میں بارہ قوم میں ایک ہے مقدمہ ان کے خلاف ایک غمنا تھانا اور ایک خنہ تھانا میں جو ہے دو مقدمات جو ہیں ان کے خلاف پانچ مقدمات جو اسلام آباد کے حضور میں عمران خانی کے خلاف جو درد ہیں اور ان کے حوالے سے وہ زفاتی زمانت کے لیز یہاں پر پہنچے ہیں اور انہیں اب کیونکہ اس طرح اطراز لگا تو اطرازی دخواست کے حوالے سے سینئر اور اہم رہنمہ پاکستان دریگ انصاف کے کون ان کے حمراہ موجود ہیں تاریخ خان اس وقت فواد چودی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آئے ہیں کیونکہ وہ کلال کیا اور رش کافی زیادہ ہے اور ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ سیلفیاں بنانے میں مسئلہ ہیں تو اس وقت فواد چودی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وجود ہیں اور وہ کیونکہ بطور وقیم جو ہے وہ پہلے آگئے تھے کیونکہ یہ دوسری پہلی منزل پر یہ عدالت ہے تو پہلے شروع میں ہی جو ہے لوگوں کو روگ لیا گیا ہے اور کسی کو غیر مطلبہ شخص کو جو ہے وہ اس سپریمیسز میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی جاری کیونکہ جو فواد چودی ہیں کیونکہ وہ بطور وقیم جو ہے اور اس کے علاوہ ابھی تک کوئی اور اہم شخصیت جو ہے وہ ہمیں نظر اس میں نہیں آرہی ان کے وقلال بطا ہم موجود ہیں ان کے ساتھ اور جو فواد چودی ہیں وہ ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے تاریخ خان تفصیلات کے لئے شکریہ آپ کا